بارہ ربیل اول کے جلوس میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریکِ التواز جمع کرا دی گئی ہے یہ تحریکِ التواز بی ٹی آئی کی رکنے پنجاب اسمبلی سیمابیا تاہر نے جمع کرائی واضح رہے کہ ملتان کے علاقہ حسینِ اگاہی میں بارہ ربیل اول کے جلوس میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کیا گیا تھا اور عوام سے کہا گیا کہ اس کیز زیارت کریں اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بھی کلپ وائرل ہے تحریکِ انصاف کی رکنے پنجاب اسمبلی نے تحریکِ التواز میں کہا ہے کہ میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیتِ عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نویت کے مسئلے کو زیرِ بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کاروائے ملتوی کی جائے معاملہ یہ ہے کہ بارہ ربیل اول کو ملتان میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے سر شرم سے جھوک گئے ہیں ملتان کے علاقہ حسین اگاہی میں بارہ ربیل اول کے جلوس میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی زیارت کریں اس وقت کو ایک اور سوشل ویڈیا پر بھی کھلن کھلہ دکھایا جا رہا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تقریبات ستیوں سے اس خطے میں اسلام کی اقدار کے مطابق منقت ہو رہی ہیں ملتان میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کرنے کے عمل کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اسلام اور اس کے شوائر کو بدنام کیا جائے اس واقعے میں ملوث تمام افراد قرارِ واقعی سزا کے ایک مستحق ہیں لہٰذا استعداء ہے کہ میری تحریک کو بازابتہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے ویڈیو وائرل ہونے پر عوام کی جانب سے بھی شدید تنقید کی گئی ہے ایک صارف نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کیا تھا؟ مومنہ شہزادی نامی صارف نے لکھا کہ جی ہاں بالکل اس لڑکی کو ملاد کے جلوس میں بطور ہور کا مارڈل بنا کر گمائی جا رہا ہے کیا یہ اسلام ہے؟ سواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نام پر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اسلام عورت کو پردے کا حکم ہے کیا یہ پردے کے احکامات ہیں؟ بلال اکرم نامی صارف نے لکھا کہ اس بار عید ملاد النبی پر نئی نئی رسمات دیکھی کہیں غور کی رونمائی ہو رہی ہے تو کہیں شیطان کے گلے میں زنجیر ڈال کر زبردستی ڈانس کرایا جا رہا ہے اسلام کا اصل چہرہ مصخ کرنے کی اس تحریک کا علماء کو بروقت مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ بہت ساری کافرانہ رسومات اسلام میں داخل ہو جائیں گی محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان